اپنے اصلیت کی طرف وہ اپنے روٹس کی طرف وہ شیر کو سنتا ہے وہ مگزل کو سنتا ہے وہ اپنے اجداد کو سنتا ہے ملکہ میں شروع میں اپنی بات بولوں میں فلمی گانے سنتا تھا میں گزلیں سنتا تھا میں شائری پڑھتا تھا اردو کی پرشن کی بڑا من تھا اس کے اندر پھر جب تھوڑا آگے گیا تو مجھے اپنی طرف آنے کی مجھے لگا یار خدا پک سزار تو چار مصروں میں وہی بات کہتا ہے جو عمر خیام کہتا ہے مجھے تو اپنا اسماعیل زبی جو ہے وہ کسی بڑی شاعر سے کب نہیں لگا تو اسی طرح جب آپ کشمیری میں لوگ یا دوسری زبانوں میں لوگ تھوڑا اوپر جاتے تو واپس آتے نا اپنی اصلیت کی طرف تو آپ جو یہ بچوں کے اوپر ڈالنے کا بوجھ ڈالنے کے بجائے اگر آپ بچوں کا لٹریچر کریئٹ کریں میں رجوری میں تھا میں نے وہاں پہ ورکشاپ کی گوجری اور پہاڑی کی اور پانچ پانچ سو نظمیں میں نے کٹھی کروائیں پانچ سو پہاڑی میں پانچ سو گوجری میں کہ ورکشاپ کر کے سات دن کی کہ اس میں بچوں کے لئے لٹریچر ککڑی وہ جو رائمز وہ یاد کر سکتے ہیں جو ان کو اچھی لگیں بچوں کے لٹریچر پر کام کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بچے کیوں نہیں آتے ادھر بچوں کو ادھر آنا چاہیے تو بچوں کا لٹریچر کا ایک کھانا پوری ریاست میں کھالی ہے سبی زبانوں میں کھالی ہے جیسے آپ کے کامکس ہیں جیسے آپ کے جمعوں میں ایک دوگری کی سنستہ ہے اس نے کامکس بنوائی اور کامکس ویڈیو کے لیے بنائی ویڈیو گیمز بنوائی کہ آپ کا بچہ کشمیری میں اس کو سمجھے کشمیری میں اس کو ڈب کر کے کشمیری میں یا دوگری میں اس کو سمجھے تو آپ کو بچے کی اس لیول پہ جانا ہے نا کہ آپ وہ کشمیری کی طرف آئے وہ گوجری کی طرف آئے اس کو مجبوری لگے کہ اور آپ کے فوک ہیروز ہیں آپ اس میں ہائلائٹ کر سکتے ہیں اس میں فوک ہیروز کو اپنے مطلب اس کے کریکٹرز ہیں نا مطلب جو بھی کامکس ہے سب اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے آپ کا ایک فوک ہیرو ہمارے میں جیسے تاجہ ہے جیسے نورہ ہے ہمارے فوک ہیرو جنگ باز ہے تو ہمارا جنگ باز کی ایک کہانی ہے لیکن آپ اس کے اردگیت کنسٹریکٹ کرسے ہیں دیکھیں فوک کا یہ ہے فوک کے اوپر کام کرنے سے آپ کو پتہ لگے گا ایک دو چار ایلیمنٹ ہوتے ہیں دیکھیں آپ کا جو روف ہے روف میں ایک سٹیپ آگے جانا ہے ایک سٹیپ پیچھے آنا ہے لیکن جب وہ سٹیج پہ آتا ہے اس میں کچھ ایلیمنٹ ایڈ کیے گئے وہ آگے آئے گی پھر وہ پیچھے جائے گی پھر ایک جائے گی آگے ناچ کے آئے گی ملکل اوریجنلی وہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے کہ ایک سٹیپ آگے جانا ہے ایک سٹیپ آگے جانا ہے لیکن جب آپ اس میں مستری لگتا ہے وہ مستری لگتا ہے تو مستری ٹھیک کرتا ہے تو آپ کے جو فوک ایلیمنٹس ہیں وہ ان کو وہاں نہیں رکھنا ہے ان فوک ایلیمنٹس کو استعمال کر کے ملکل آپ کا فوک ہیرو ہے اس کو پھر آپ کی بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں اس کو بیس بنا کے اور آپ آگے جائے رائے صاحب کچھ خاص نہیں یہ میں ایک اہم بات سوں رہا ایک دلچسپ سی بات مجھے یاد آگئی کچھ پرچے اس بنا جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ دکھانے کے لائے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کوجی عدد میں دکھانے کے لائے یعنی جس پر فخر سے کہا جا سکتا ہے یہ خزانہ ہمارے پاس ہمارے پاس لوگ گیتوں کا ایک ہزار لوگ گیتوں کا خزانہ جس میں سے پانچ سو ہم نئے اس سال شاپے ہیں میری ایڈیٹنگ میں کتاب ہمارے پاس لوگ کہانیوں کے پینتیس والیوں والیوں مسائل وہ تو ہو گیا ہماری وراست کا پھر ہمارے پاس فوق بیلیڈز ہیں مطلب کہانیاں جو ہمارے ویر گاتھا ہیں جو ہمارے لوگ تھے جن کو بہادری کے جیسے اڑی میں تھا تاجہ اس کو اس وقت کے راجہ نے زیار دے کے مار دیا تھا کیونکہ وہ اس کے خلاف ریولوشن میں تھا تو اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں جو گائی ہوئی ہیں مراسی جو ہمارے ترڈیشنل جو گانے والے ہیں سارنگی پہ گانے وہ کہانیاں گاتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو مارڈرن لیٹریچر ہے میں آپ کو بولوں گا جو انیس سو پانچ سے شروع ہوتا ہے جو کتاب چھپی ہوئی ملتی ہے اندیس سو پانچ تو ایک سو سال سے اوپر ایک سودہ سال کی اس میں ہمارے پاس خدا وقت جزار ہے جس کو میں رکھتا ہوں نمبر ون پہ ہمارے پاس میاں نظام الدین ہے میاں صاحب کی کیا انہوں نے کچھ گزلے اور کچھ چار مصرے کہیں مقابلہ نہیں ہے مطلب میں نے دنیا کے اچھے لیٹریچر کو پڑھنے کے لیے میرے اندر ایک طلب ہے ہر ایک زبان کو پڑھنے کے لیے خاص کر فارسی کو پڑھنے کے لیے لیکن میں نے جو جو گریپ مجھے گوجری میں لگتی ہے اس کے بعد میاں نظام الدین کے ساتھ ساتھ اسماحیل زبی ہیں وہ پاکستان چلے گئے تھے انہوں نے پوری ہجریہ شاعری کی ہے جو اپنے ملک کے سار ایکزائل میں جو لیٹریچر لکھا جاتا ہے ملکہ جو صحیح بات ہے کہ یہ خزانے اسی طرح ایک لمبی لمبی اسرائیل اثر ہیں کہاں مطلب میں اسرائیل اثر کے مقابلے میں اردو کے کسی شاعر کو نہیں رکھنا چاہوں گا کیونکہ وہ جو بات کہتا ہے وہ جو جس انداز سے وہ کہتا ہے اور جو ہماری بنیادی طور پر ہماری سائیکی کے ساتھ ملتی ہوئی یہ تو رائے صاحب کہتے ہیں وہ شدہ بھی ہے عقیدت بھی ہے احترام بھی ہے اور یقیناً جو ہے نا یہ تحقن لائک جب دکھانے کے لائک ہو تو یقیناً بہت سارے خزانے ہمارے بھرے پڑے ہیں جن میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آج بھی شمع کی طرح روشن ہیں اور ہمیں ہمارے زندگی کو وہ روشن کرتی ہیں منور کرتی ہیں آئیے کچھ باتیں آپ تک بھی آج پہنچاتے ہیں گوھر طلب اخوار زریبہ اس دن پر آنسو بہا جو تیری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں کوئی نیکی نہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور آجزی سے پیش آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو خواہ کم ہو یا زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیز آپ نے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس یہ آخری لمحات ہیں جب گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہی ٹک ٹک کے رکھ ساتھ ہیں رکھ ساتھ ہیں پہلے دو مصرے اگر آپ کے انعائز ہوں کہ وہ بدل جے برے ہوتو دل گو پانڈو پرے ہوتو ہوتو میرو عشقوی اچھو جے سولی ور چڑے ہوتو کیا بات ہے بہت خوب یہ ہی انچا عشق آپ کا قائم دائم رہے اسی دعا کے ساتھ آج آپ سے رخصت لیتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی بہر ملاقات کریں گے تو ناظرین وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو خود ہی اپنے آپ کا میزان ہو گیا اپنے اندر وہ خود ہی ایک پہچان ہو گیا کہ پہچان اپنے اندر رہے میراز کے حوالے سے عدب کے حوالے سے بنا رہی ہے ہمارا چمن آباد رہے اسی دعا کے ساتھ آج آپ سے رخصت کل انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گوڈ مارننگ زینڈ کیا